بدلیں زندگی زیتون ٹی وی یہ اس کی فضیلت ہے تو حج فرض ہو جائے بیٹا جوان ہے اور صحب حیثیت ہے بالغ ہے حج کر لینا چاہیے بیٹی کے بعد سونا ہے مہرم موجود ہے حج فرض ہو گیا کر لینا چاہیے اس لیے کہ ایک بار حج فرض ہو گیا پھر ماف نہیں ہوتا جب تک کہ ادا نہ کرے اور بیماری کا پتہ کوئی نہیں کب صحت چلی جائے کب بیماری آ جائے خوشحالی کا پتہ کوئی نہیں آج فرض ہو گیا پھر پیسے نہ رہے تو فرض تو فرض ذمہ میں رہے گا آج فرصت موجود ہے کل لجانے کیا ناگہانی آ جائے دیر نہیں کرنی چاہیے یہ فریضہ جلدی ادا کر دینا چاہیے مصفقت حج فرض ہوتا ہے تاخیر کرتے ہیں بیٹی کی شادی ہو جائے پھر جائے بیٹے کا رشدہ ہو جائے پھر چلے جائے اور اس سے پہلے یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے والوں کے لیے وسیعت کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ میری طرف سے حج کر لینا میرے پیسوں سے ضروری ہو جاتا ہے پھر حج بدل کی وسیعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اسی کی پیسے میں سے ہو اس نے کہاں بھی ہو اور اس پہ حج فرض بھی ہو پھر اس کی طرف سے حج بدل ہو اس نے کہا بھی ہو وسیعت کی ہو پیسہ بھی اسی کہو اور اس پہ حج فرض بھی ہو پھر حج بدل ہو میرے عزیزو جب مجھ پہ فرض ہے اور میں نہ کر رہا تو پیچھے میرا کون کرے گا دیر نہیں کرنی چاہئے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضور علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے تابع الحج والعمرہ پہ در پہ حج عمرے کرو اور فرمایا اس سے کیا ملتا ہے جیسے سنار کی بٹھی میں سونا اور چاندی سے اس کی میل دور ہو جاتی ہے ایسی پہ در پہ حج عمرے سے تم سے تمہارا فقر اور تمہاری پریشانی اور تمہارے گناہ یہ دور ہو جاتا ہے حج کرنے سے فقر دور ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کے نبی بتا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کہ فقر دور کرنا کیا مشکل ہے محتاجی ختم کرنا کیا مشکل ہے تابیو الحج والعمرہ حج عمرہ پہ در پہ کرو سنار کی بٹھی میں سونا چاندی سے جیسے اس کی میل کچل دور ہوتی ہے ایسی تمہاری محتاجی تمہارا فقر تمہارے گناہ تو اس سے دور ہوں گے لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو فرض ہے اس کی تو وبال ہے اس حال میں مرنا یہودی اور نصرانی بن کے مرنا برابر ہے اللہ حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے اس فریضے میں کتاہی اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے اللہ حفاظ فرمائے